بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اللہ کی ازاز سے امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اسلامیات سلسلہ نمبر چھے جماعت ششم کے لیے ہم نے کل کے سبق میں صحابہ کرام کی قبولیت کے اسلام لانے کے واقعات قبولیت اسلام کے واقعات کو ہم نے پڑھنا شروع کیا اس منوان کے تحت ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ پڑا تھا اور ہنبر کے طور پر آپ کو عملی کتاب میں یہی واقعہ مستصر لکھنے کو دیا گیا تھا امید ہے آپ نے یہ واقعہ اچھی طرح سے یاد بھی کر لیا ہوگا اور اس کو عملی کتاب میں لکھ بھی لیا ہوگا صحابہ کرام کی قبولیت کے جو اہم واقعات ہیں ان میں سے آج ہم دوسرا واقعہ پڑھیں گے اور یہ واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا مختصر آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ابو جاہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی اسلام کی لئے قبول فرمالے اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دے بعض احادیث میں یہ الفاظ آتے ہیں اللہمہ اعزل اسلاما بی عمر بن الخطاب او بی عمر بن الحشام یہ الفاظ آتے ہیں کہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے اسلام لانے کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرمائی تو اللہ رب بن ذو الجلال نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی یہ مشرقین کے بھڑکانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے تھے راستے میں ایک صاحب ملے اور انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو کہا کہ اس طرح سے نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں تو انہوں نے کہا اپنے گھر کی تو خبر لو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید اسلام لا چکے ہیں تو بہن کے گھر گئے اور وہاں وہ تلاوتِ قرآن پا کر رہے تھے بہنوئی کو خوب مارا بالاخرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے ایک جملہ فرمایا کہ تم جو کر سکتے ہو کر لو ہم اسلام کو اب نہیں چھوڑ سکتے اس جملے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا اثر پڑا کہ وہ اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں دارِ ارقم میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا تفصیلاً آپ واقعہ کتاب میں پڑھ لیں گے تو اب ہم کتاب کی طرف آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر اور ابو جہل میں سے کسی کو اسلام کی توفیق اتا فرما یہ دعا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اللہ تعالی نے حضرت عمر کی قسمت میں ایمان کی سعادت لکھی تھی سو ان کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بڑے غصے والے بہت سخت مزاج لیکن بڑے بہادر اور جلالی آدمی تھے ان کے قبولیں اسلام قبول کرنے کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دل میں آیا کہ آج جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں تاکہ کفر و اسلام کا جھگڑا ہی مٹ جائے یہ ارادہ کر کے تلوار اٹھائی اور گھر سے روانہ ہو گئے راستہ میں ایک مسلمان سے مڈ بھیڑ ہو گئی ملاقات ہوئی بات چیت ہوئی اور قریب تھا کہ لڑائی ہو جائے پوچھا عمر کہاں چلے عمر نے کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے یہ مسئلہ ہی مسئلہ ہی ختم کرنے جا رہا ہوں وہ مسلمان بولے پہلے گھر کی خبر لو تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوی سعید تمہارا دین یعنی کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں عمر یہ سن کر غصے میں بیتاب ہو گئے غصے میں بیتاب یعنی بلکل غصے سے اپنے غصے پر کنٹرول نہ رہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی بجائے سیدھے بہن کے گھر پہنچے وہاں قرآن شریف پڑھنے کی آواز سنی تو اور بھی غصہ آیا بہنوی سے پوچھا کیا تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو بہنوی نے جواب دیا کہ اے عمر اگر تمہارا دین حق نہ ہو بلکہ کوئی دوسرا دین حق ہو تو کیا کرنا چاہیے یہ سنتے ہی عمر بلکل بے قابو ہو گئے اور تو کچھ نہ کر سکے بس پٹائی شروع کر دی خوب جی کھول کر بہن بہنوی کو مارا بہن کے موہ سے خون جاری اور آنکھوں سے آنسور رما تھے جاری تھے اور زبان سے یہ جملہ نکلا اے عمر جو ہو سکے کر لو ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں کیا ہمیں صرف اس لیے مارتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم اسلام لا چکے ہیں تم سے جو ہو سکے کر لو ہم اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتے ایک عورت کے استقلال اور عظم کی پختگی کے ساتھ عظم کی پختگی کے ساتھ نکلے ہوئے ان الفاظ نے پتھر کی طرح سخت دل کو موم کی طرح پر دلا دیا عمر نے کہا جو کچھ تم پڑھ رہے تھے ہم کو بھی دکھاؤ بہن نے وہ عوراک لاکر سامنے رکھ دیئے عمر اس کو پڑھتے جا رہے تھے اور دل خوف سے کامتا جا رہا تھا آخر کار پکار اٹھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر تلوار نیام میں کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا راستہ لیا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں تشریف فرما تھے جسے دار ارقم کہا جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدھے وہاں پہنچے دروازہ بند تھا انہوں نے آواز دی مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تلوار لیے دیکھ کر ڈر گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آنے دو اگر خلوص و محبت سے آیا ہے تو کیا کہنا ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا فیصلہ کر دوں گا دروازہ کھلا حضرت عمر رضی اللہ اندر داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کا دامن پکڑ لیا اور فرمایا عمر کو ہو کیا ارادہ ہے حضرت عمر نے کہا حضور ایمان کا طالب ہوں دست مبارک پر ایمان کی بیعت کرنے کو آیا ہوں یہ سننا تھا کہ مسلمانوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا اس زور سے نعرہ لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں قریش مکہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایمان لانے کا علم ہوا تو ان کی کمر ٹوٹ گئی ان کے ارادے پست ہو گئے کمزور ہو گئے ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کا بڑا کام نکلا ان کی ہمت بڑھ گئی ان کے حوصلے بلند ہو گئے ان کے خیالات پہنچے ہو گئے اب تک تو وہ سب کافروں کے ڈر سے کعبہ میں نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن اب وہ اعلانیہ کعبہ کے سین میں نماز پڑھنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے کا واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے قبول اسلام کے تین دن بعد پیش آیا سن چھے نبوی کے اندر یہ دونوں حضرات اسلام لے آئے تین دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے اور تین دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے عملی کتاب میں آج کا اپنا کام دیکھ لیں اس کے بعد اپنی ڈائری نوٹ کر لیجئے گا آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن اور بہنوی کا نام بتائیے یہاں آپ نام لکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے کون سے ایسے دو عمل کیے جو قابل ذکر ہے تو ایک تو وہ نعرہ تکبیر والا ہے جو انچی آبا سے نعرہ لگایا اور دوسرا جو مسجد حرام کے سہن میں علی الاعلان نماز بڑھنے کا فیصلہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے سے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی یہ شروع میں آغاز میں آپ دعا پڑھ چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کیا الفاظ کہے تھے جن سے ان کا دل نرم ہو گیا یہ الفاظ تحرید کیجئے اور ان کو زبانی یاد کیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کے لئے آن رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں گئے دارِ ارکم میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر کس سن میں اسلام لائے سن چھے نبوی میں ان کے اسلام لانے میں کدنے دن کا فرق ہے تین دن کا اور یہ کے پہلے کون اسلام لائے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے وزیز طلبہ یہ کام آپ نے اچھی طریقے سے کر لینا ہے اور اپنی ڈائری آپ نوٹ کر لیں عزیز طلبہ یہ آپ کی ڈائری ہے امریک کتاب صفحہ نمبر نو اور دس پر کام مکمل کریں اور اس کو یاد کریں جو سوالات جوابات ہیں یہ لکھنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ